بات تو میں نے واضح کر دی اب جتنا سمجھ سکیں آخری چیز رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ جیسے ان صاحب نے کہا کہ جی اگر حضرت ابراہیم ہمارا اللہ معاف کریں مرزا غلام احمد قیدینی کا مسئلہ ہے تو پھر حضرت ابراہیم سلاسہ قذبات وہ یاد ہے وہ آخری چیز سن لیں ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کیاس مال فارق ہے کیا ہے یہ کیاس مال فارق کیوں حضرت فرماتے تھے وہاں تو یہ ساری باتیں موجود ہیں سلاسہ قذبات کے موقع پر وہاں ہو سکتی ہیں پہلے جو تعویل ہے نا وہ تین جملوں کی وہ بھی آپ کے مند کو بھاتی تھی کہ نہیں علماء نے تو نچوڑ پیش کیا ہے حضرت حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کا جواب علمی ہے اگر وہ کسی کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو پہلے تو بہت آسان ہے ہے یا نہیں عقیدہ تو بچ جائے گا رہ گیا مسئلہ اس کا جس پر علماء نے اعتراض کیا اس کی کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی کیوں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں سنوں گے مرزا صاحب لیکھتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑا تھا سمجھ آئی؟ اردو آسان ہے آپ سمجھ لیں گے آگے سنیں مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑی تھی اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں غرض اسی لحاظ سے توجہ میری طرف ہے بات نہیں سمجھ میں آئے گی غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑا خدا آپ ہی استاد ہوا کن کا کن کا اور پہلے پہل خدا نے آپ ہی کو اکرا کہا یعنی پڑ اور کسی نے نہیں کہا اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا ہی سے حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا اب اس سے بات اگلی بات سنیں سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں حلفن کیا ہے قسم کیا ہے وہ کہتے ہیں نا آج فلان صدر صاحب حلف اٹھائیں گے یا وزیر آزم صاحب حلف اٹھائیں گے ہوتا ہے یا نہیں وہ کیا ہوتا ہے اب سنیں سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کن والا حضور والا کن والا وہ حضور کے ساتھ بیان کر رہا ہے آپ نے آپ کو سمجھیے کہہ رہا ہے میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے یہ عبارت پھر سناؤں یا آپ سن لیے پھر بھی سن لیں میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے سمجھا گئی یہ جملہ ہو گیا ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ جھوٹ ہے کیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر جھوٹ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں سلاسہ قضبات حضرت ابراہیم کے برداشت کی ہو تو یہ بھی کرو نہیں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے ان کی جوابات جو علماء نے دیئے وہ دل کو لگتے ہیں یا نہیں آپ میری مت رو رہایت کرو سج بتاؤ اب میں آپ کو اس بتاتا ہوں اس کا جو ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اب اس کا ثبوت کیا ہے ہے یا نہیں دعویٰ کیا نا ہمارے علماء نے کہا جھوٹ ہے تو ہمارے علماء کے ذمہ ہے کہ نہیں ثبوت دیں اب یہ اس کی کتاب ہے یہ روحانی خوزائن کی جلد نمبر تیرہ ہے کونسی جلد ہے اب کتاب البریہ سے سنیں اب ذرا سنیے میں پہلے سلسلے کی طرف اوت کر کے لکھتا ہوں کون لکھتا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا ذرا استاد کا عدب بھی سات سات میں ملاحظہ کرتے آئیں مجھے ہسا رہے ہو آپ لوگ یا میں ہسا رہا ہوں آپ لوگوں نہیں لیکن دعوت فکر تو ہے نا نہیں آپ بتایں استاد نوکر ہوتا ہے چلیں اگر جائر کے لحاظے بھی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں ججتہ تو نہیں نا بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں اس میں پہلی چیز کیا ذکر کی تھی کیا قرآن قرآن تھا یا نہیں قرآن کا لفظ تھا یا نہیں حدیث کا تو بعد میں لکھا ہے نا قرآن تھا یا نہیں ہم کہتے ہیں دوسرے کو چھوڑ بھی دو لیکن جب وہاں لکھا کہ کوئی حلفن کہہ رہا ہے قسم کھا کے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کا کوئی ایک سبق کسی سے پڑھاؤ یہاں وہ خود لکھ رہا ہے کہ ایک فارسی خوام معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضلِ الٰہی تھا اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں نہیں سمجھائی اچھا یہاں تعویل کرو کرو نہ تعویل اچھا یہ کتنے استاد ہوئے کتنے استاد کا ذکر کی ایک ہوئے نا یہاں تو کہہ رہا حلفن اپنا حال کو حضور سے مثال دی ہے اچھا کوئی دوسرا عبارت لکھے تب بھی بات ہے تو ہاں سلاسہ قذبات والی جملے اور کہاں یہ اب یہ دیکھیں کہتا ہے اس کا نام فضلِ ازلائی اس بزرگ کا نام فضلِ الٰہی تھا پہلے نوکر تھا پھر بزرگ ہو گیا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوام مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالی کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا حضرت چینیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فضل فضل آ رہے ہیں یہ بندے تھے یا کچھ اور تھے کیا تھے نہیں سمجھائی آپ نہیں سمجھے بات نہیں سمجھائی مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگ آدمی تھے وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے سرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نہم ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کا نام گل علی شاہ تھا یہ شیعہ تھا حضرت چینیوٹی صاحب فرماتے تھے گولی کر دیا ان کو بھی میرے والے صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر ذکر مولی صاحب سے میں نے نحو منطق حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالی نے چاہا حاصل کیا اور بعض تبابت کی کتابیں میں نے اپنے والے صاحب سے پڑھیں اور وہ فن تبابت میں بڑے حازق طبیب تھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کتنے استاد ہو گئے اور یہاں آپ ہی اس کو سنیں کہ یہ والا سنیں جو یہ لفظ تھا اب آپ بتائیں کہ ہمارے علماء نے جو فرمایا کہ یہ بات جھوٹ ہے یا تو یہ جھوٹ ہے اور یا دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے اپنے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے سو میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا یا کسی مفسر یا محدث کی شگردی اختیار کی اس موقع پر حضرت چینیوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے پھر یہ کون تھے یہ انسان تھے یا کچھ اور تھے اب آپ بتائیں سلاسہ قذبات اور یہ بات اور یہ یہ جمع ہو سکتا ہے آپ بتاؤ اگر ہمارے علماء نے جو فرمایا کہ حضرت ابراہیم والی بات جھوٹ نہیں تھی وہ اگر صورتاں کسی کو لگے اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن حقیقتاں وہ جھوٹ ہو نہیں حقیقتاں وہ جھوٹ ہو نہیں تھا یہ بات کہاں اور وہ بات کہاں یہ ایک دو جگہ جمع نہیں ہو سکتے یا تو وہ کسی کا شگرد تھا اور یا وہ دونوں میں سے ایک لے لو ہمارا فائدہ دونوں طرف ہے